مجھے نے دیکھا مجھے ایسے میں پانی پانی ہو گئی ہیلو پرنس کیسے ہیں آپ بڑیاں اچھا لگتا ہے جب کوئی خاص نیوز آتی ہے یا کہیں کہ کسی کی سرچنگ بڑھ جاتی ہے یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس کی تمنا ہم کب سے کر رہتے آخر کار وہ آ رہا ہے لیکن کہیں نہ کہیں ایک دہشت بھی ہوتی ہے کہ یار اب جو اس میں ستارے آئیں گے ان کے کیا راج کھلیں گے ہم نے تو ان کے سارے راج پہلے سے ہی دیکھے ہوئے ہوتے ہیں تو چلیے اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں لوک اپ سیزن ٹو کی جو کی کافی زیادہ سرکھیوں میں چھایا ہوا ہے یا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی پیاری کنگنا رانو تب ٹی وی پہ جو ہے انٹری کرنے والی ہیں بھائی بولی بڑھ میں انہوں نے بہت دھمال مچایا یا کہیں اوٹی ٹی پہ بھی انہوں نے کافی دھمال مچایا لوک اپ سیزن ون جو ہے کافی ہٹ گیا تھا کافی سرکھیوں میں رہا تھا اور کنگنا رانو کافی زیادہ پوپولر ہوئی تھی ایسا نہیں کہ وہ لوک اپ سے ہی پوپولر ہوئی ہیں اس سے پہلے جو ہے تنو منو مووی یا بولی بڑھ میں وہ اپنا جھنڈا گاڑ چکی ہے اور جو ہے سب سے زیادہ ٹرول ہونے والی بھی وہی حسینہ ہیں بھائی کہتے ہیں نا فیمس ہوں گے تو دشمن بھی بہت ہوں گے تو کہتے ہیں فیمس ہونے آسان کام نہیں ہے کیونکہ دشمنوں سے پنگا لینا جو کام ہوتا ہے تو چلیے یہ باتیں تو ہم بہت ساری کرتے ہی رہتے ہیں لیکن اب لوک اپ سیزن جلدی ہی دستک دینے والا ہے بھائی سرکھیوں کی مانو کافی پلیٹ فرم یا کافی نیوز والوں نے بتایا ہے کہ آپ کا جو ہے لوک اپ سیزن ٹو اس بار جو ہے اوٹی ٹی پہ تو آپ دیکھیں گے ہی لیکن اس بار آپ اسے ٹی وی چینل پر دیکھنے والے ہیں وہ بھی اپنے جی ٹی وی پہ جس پہ آپ ایکتہ کے سب سے زیادہ شو دیکھتے ہیں کمکوم کنڈی بھاگیے اور اب لوک اب بھی درشن دینے والا ہے اور ایسے میں بھائی اس میں ایکتہ کا نام جڑنا تو بنتا ہی ہے لیکن نام تو زیادہ کنگنا رانوت کا ہی ہے جیسے بگ بوس کے مالک کا نام سامنے نہیں آتا ہے سلمان خان کا نام سامنے آتا ہے تو ویسے ہی آپ کی کنگنا رانوت کافی زیادہ چھائی ہوئی ہے اب نیوز آ رہی ہے کہ وہ جلدی ہی جی ٹی وی پہ اپنا لوک اپ لے کر آ رہی ہے یہاں تک کی ڈیٹ بھی سامنے آ گئی ہے سترہ اپریل کو یہ شو جو ہے ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا جی ٹی وی پہ اب بھائیے کون سے شو کو ری پلیس کرنے والا ہے نیوز نکل کر آ رہی ہے کہ یہ اپراجی تھا اوف شویتہ تیواری کا جو شو ہے اسے یہ ری پلیس کرے گا ایسی نیوز شوشل میڈیا میں کافی زیادہ چھائی ہوئی ہے لیکن اگر آپ کو بتا دے کہ میکرز نے ابھی اس بارے میں کچھ نہیں کہا ہے کہ یہ کب آنے والا ہے کس چینل پہ آنے والا ہے اور کون سی کاسٹ اس میں آنے والی ہے پرومو بہت پہلے شوٹ ہو چکا تھا بس چینل سے جو ہے میٹنگ چل رہی تھی لیکن یہ میڈیا ہے کافی حد تک خبر نکال لیتی ہے لیکن اگر اس پہ میکرز مہور لگا دیں تو یہ ہنڈیٹ پرسینٹ نیوز صحیح ہو جاتی ہے لیکن ابھی می کرز نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے کہ یہ کس پر آئے گا اور کون سی ڈیٹ کو آئے گا بھائی میڈیا نے تو اس کی ڈیٹ تک نکال لی ہے کہ یہ سترہ اپریل کو ٹی وی پہ دستک دینے والا ہے اب بات آتی ہے اس میں کون کون سے سیتار ہے آپ کو دیکھنے کو ملنے والے ہیں بھائی راکھی ساونت کا نام سب سے پہلے جڑا ہے اس میں راکھی ساونت کو آپ بگ بوس میں بھی دیکھ چکے ہیں ان کے نا جانے کتنے راج کھل چکے ہیں اور ویسے بھی وہ تو میڈیا میں جو ہے اپنے کئی راجوں کو جو ہے کھول دیتی ہیں تو ایسے میں فینس ان سے جو ہے جو پوچھنا چاہتے ہیں وہ اس سے زیادہ بتا دیتی ہیں لیکن فیلحال وہ لوک اپ میں آنے والی ہیں کئی بار ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے جو ہے اشاروں اشاروں میں بتا دیا کہ بھائیہ وہ لوک اپ میں آ رہی ہیں ایسے میں جو ہے آپ کی جو ہے پیاری راکھی ساونت اور جو ہے شیو تھاکرے کا بھی نام سننے میں آ رہا ہے جنہیں آپ بگ بوس میں دیکھ چکے ہیں اور پریانکہ چودھری کا بھی نام سننے میں آ رہا ہے کہ ایکتہ نے سپیسلی انہیں اپروچ کیا ہے بھائی کن زن پہلے تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں بگ بوس میں گئی تھی اور ایسے ہی سیزن میں دوبارہ جاؤں گی ایسا تو نہیں ہے ایسے میں انہوں نے لوک اپ کو فلاہ تو منع کر دیا تھا لیکن شوشل میڈیا کی مانو تو ان کا نام چھایا ہوا ہے پھر ہیں آپ کے پیارے سے کرن پاٹھل بھائی جنہیں آپ یہ ہیں محبتیں جیسے شو میں دیکھ چکے ہیں بھائی وہ ایکتہ کے جو ہے خاص ہیں اور وہ نہ آئے ایسا تو ہو نہیں سکتا ویسے انہوں نے بگ بوس کو کئی بار ٹھکرا دیا ہے لوک اپ کو ٹھکرانے کا مطلب ہے کہ ہاتھوں سے کافی سارے پروجیکٹ چلے جانا تو ایسے میں ان ستاروں کے نام سننے میں آ رہے ہیں یہ لوک اپ کا حصہ بنیں گے ویسے تو بہت ساری لسٹ نکل کر آئی ہے لیکن ان کے نام سب سے زیادہ شوشل میڈیا میں چھائے ہوئے ہیں تو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی لوک اپ جی ٹی وی پہ دستک دے گا اور کیا اسی ڈیٹ کو دستک دے گا یا پھر جو ستاروں کے نام بتا چل رہے ہیں کیا وہی دستک دینے والے ہیں تو کمنٹ کر کے جروع بتائیے باقی جانکاری کے لیے لائک سبسکرائب دونوں بنتا ہے